ہلو دوستو سوگتے ہیں میرے چینل سیم آس کیچن چہان میں آج میں آپ کے شاید شیئر کرنے والی ہو بینگن کا بھرتا تو چلی اسے بناتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ بڑا والا بینگن اور تین ٹماٹر لیا ہے میں نے اور سب سے پہلے اس بینگن پہ ہم لگا دیں گے تیل اچھے سی تیل لگا لیں گے اور یہ جو ٹماٹر ہے اس پہ بھی تیل لگا لیں گے تاکہ ہم اسے آج پہ سیکھیں گے نا تو اچھے سے سکھ جائے گا یہ تو آپ اس کے کٹ بھی لگا سکتے ہو جیسے میں لگا رہی ہوں تاکہ ہمیں پتا چل جائے گا یہ اندر سے خراب تو نہیں ہے تو اس کے دونوں سائٹ کٹ لگا دیتے ہیں اچھے سے اسے کٹ لگانے سے کیا ہے اندر سے اچھی طرح سے سکھ جائے گا یہ آج میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اندر سے بھی ایک دم اچھا ہے ساف سترہ ہے تو اب چلی اسے سیکھ لیتے ہیں ہم آج پہ گیس کا فلم ایک دم لو کر دینا ہے اور اسے دھیمی آج پہ اچھے سے سیکھنا ہے ہمیں ایسے پلٹ پلٹ کے ہم اچھے سے سیکھ لیں گے اسے تو بینگن ہمارا اچھے سے سیکھ گیا یہ دیکھیں اچھے سے پک بھی گیا ہے آج میں اب ایک برتن میں تھنڈا پانی لینا ہے ہمیں اور اس بینگن کو اس میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس کی جو اوپر کی ہے یہ دیکھیں ٹاماٹر کو بھی میں نے اچھے سے سیکھ لیا تھا دیکھیں یہ پانی سے اس کی اوپر کی جو پرت ہے نا کالی کالی یہ لیر یہ ہٹ جائے گی اور اسے ہم ساف کر لیں گے پانی سے تیل لگانے سے کیا ہے یہ آسانی سے اتر جاتی ہے جو اوپر کی پپڑی ہوتی ہے نا اس کی بینہ تیل کی یہ نہیں اترتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے سیکھ لیا اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اسے میش یہ میشر کی سائطہ سے ہم اسے میش کر لیں گے اچھے سے آپ چاہو تو اس کے پیس بھی کٹ کر سکتے ہو چھوٹے چھوٹے پیسز جیسا آپ کو اچھا لگے ٹاماٹر کو بھی میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا ٹاماٹر کو بھی آپ چاہو تو گرینڈ کر سکتے ہو یا پھر کٹ کر سکتے ہو یہاں پہ کڑائی میں میں نے تیل گرم کر لیا دو چمچ اور اس میں ڈال دی ایک چمچ جیرہ اور رائی اور دو تیج پتہ ڈال دیا اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک کٹی وی ہری میرچ ہری میرچ کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں پیاج اور ہری میرچ اور پیاج کو ہم اچھے سے بھول لیں گے گولڈن براؤن ہونے تک تو دیکھیں پیاج اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں ڈال دوں گے میں ایک چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں پیاج اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس میں ڈال دوں گے ٹماٹر کی پیوری اور یہ وہی ٹماٹر ہے جو میں نے سیکت ہے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا ہلکا دردرہ اور اب اس میں ڈال دیں گے ہم مسالے وہی ریگولر مسالے یوز کریں گے دو چمچ لال مرچ پاورڈر ڈال دیا آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اور نمک ڈال دیں گے سواد کے انسار اور دو چمچ ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاورڈر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے انسار اور بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہو اس میں تو اب یہاں پر میں ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ اور اسے دو سے تیم نیٹ تک ہم اسے پک نکلی چھوک دیں گے دو سے تیم نیٹ کے بعد مسالے اچھے سے پک گئے ہیں اب اس میں ڈال رہے ہوں ایک کٹوری دہی اچھے سے فیٹی ہوئی اب اسے لگاتار چلا لیں گے تاکہ دہی ہماری فٹے نہیں اب اسے ہم دو سے تیم نیٹ تک ایسے پکا لیں گے دو سے تیم نیٹ ہونے کے بعد دیکھئے مسالے سبھی اچھے طرح سے پک گئے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ایڈ کر کے اس میں میں ڈال دوں گی وہ بینگن جسے میں نے میش کیا تھا اور اسے تین سے چار منٹ تک بلکل لو فلیم پہ پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ ہو گیا ہیں اور یہ دیکھیں بینگن کا بھرتہ جو ہے تیار ہو گیا ایک دم اچھے سے آپ اسے انجوئی کر سکتے ہو چپاتی یا پھر پراتے کے ساتھ اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولے تھانک یو موسیقی 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 موسیقی